دلیر آدمی ہے میرا تو یار ہے میں چھیڑتا رہتا ہوں ہمارا بڑا ککو فنکار ہے اور بڑا پیارا آدمی ہے اللہ باگ اس کو صحت دے چونکہ سچی بات یہ ہے کہ فیلڈ میں کوئی بھی کبھی بیمار اللہ نہ کرے ہو گا ہے تو گوگے نے اس کی بڑی بیمار پرسی کی جب آج سب سے پہلے تو میں اپنے معزز ویورز کے ساتھ یہ اچھی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ایک طویل علالت کے بعد ہمارے بہت ہی پیارے گوگا جی دا ویٹ آسی گوگا جی دا گریٹ گوگا جی دا ویٹ مو سے نکل گیا گوگا جی دا گریٹ آج دوبارہ ہمارے ساتھ شو کر رہے ہیں ما شاء اللہ اور ہم بہت اداس تھے ان کے بغیر اور ان کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور جس طرح کے ہمارے ویورز میں وہ دنیا بھر میں ان کا انتظار کر رہے تھے سچی بات ہے کہ مجھے اتنی میلز اتنے میسیجز مصول ہو رہے تھے کہ جی گوگا جی کہاں ہیں گوگا جی کہاں ہیں پتہ نہیں وہ کیوں اتنا پوچھ رہے تھے لیکن بے تاشا لوگوں نے پوچھا ہے نہیں باؤ جی اداس تو میں بھی تھا آپ سے وہ تو ایسی رسمن کہہ رہے ہیں تم پکے ہو رہے ہیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ خیر کرے سب کو پتہ ہی تھا آجان ہے گوگے نہیں اور ہم نے بتایا بھی تھا ذرا بریفلی بتایا تھا کہ گوگا جی کی سپائن کی سرجری ہوئی تھی ان کو کمر کی تکلیف تھی تو الحمدللہ جار کمر وزن تھوڑا اٹھا رہی ہے دعا کرو نا اللہ تعالی ان کو مکمل طور پر روبہ صحت کر دے اور ابھی ان کو چلنے پھرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے بڑی خوش ہوئی ہے لیکن ٹیزی کے ساتھ یہ ریکاور کرتے ہیں میں گوگے کہ گھر گیا ہوں نا جب اس کو دیکھنے کے لیے جی تو میں اتنا شرمندہ ہوا ہوں سلمان خان کی طرح نا نکر پہن کے لیٹا ہوا تھا اللہ کا بات تھا یہ دیکھو میرے چڑے ہوئے آن دیکھو سلمان خان کے لاکھوں فینز ہیں دنیا میں لاکھوں فینز ہیں دنیا میں میں نے اس کو کہا ہے نا میں نے کہا ہی تر سے تمہاری کوئی فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ پھینک دے تو کیوں ساتھ ہمیں بھی مروان ہیں ہمیں تو دروان ہیں ہم مروان ہیں انڈین فلم انڈسٹری سے دل چڑھا جائے نہیں گوگا جی لانگ نکر پا کے ستے ہو نہیں جی لاکہ در ڈمپر کول گیا نہیں on a very serious note میں نے دیکھا ہے کہ بہرحال spine surgery جو ہے ریڈ کی اٹھی کی surgery وہ وہ بڑے بڑوں کا پتہ علاہ دیتی ہے لیکن گوگا جی نے اپنی بیماری کا مقابلہ بھی الحمدللہ بڑی ویل پار اور بلیچورت بندی کے ساتھ کی ہے دلیر آدمی ہے میرا تو یار ہے میں چھیڑتا رہتا ہوں ہمارا بڑا ککو فنکار ہے اور بڑا پیارا آدمی ہے اللہ باگ اس کو صحت دے چونکہ سچی بات یہ ہے کہ فیلڈ میں کوئی بھی کبھی بیمار اللہ نہ کرے ہوگا ہے تو گوگے نے اس کی بڑی بیمار پر سیکھی پھر پر سیکھی بہت ساری دل میں باتیں آتی تھیں جو انسان کہنے کو جی چاہتا تھا اچھی باتیں جو وہ رکی ہوئی تھی دل میں اب الحمدللہ وہ باتیں کی جا سکتے کی جا سکتے ہیں اچھے باتیں اکوالیں ذریعی تھے کئی طرح کی کوٹیشنز دی کئی طرح کی جو گوگا جی کو بر شیر آدمی ہے کہ وہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں نا کہ تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا تم نے یہ دعائی کھانی ہے تم نے وہ دعائی کھانی ہے اور کچھ نہیں پوچھا کہتا ہے ڈاٹ صاحب میں اس دعائی کے ساتھ وگ لگا سکتا ہے اللہ نہ کرے انفیکشن تو نہیں ہو جاتا ہے اچھے جی آج کل تو چاروں طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے یہ جو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ختم کر دیا اور اس پر ہمارا جو ایک رد عمل ہے ایک قومی رد عمل بھی ہے جو پوری قوم نے ظاہر کیا ہے ایک سیاسی رد عمل بھی ہے بورڈ کا اوفیشل رد عمل بھی آ رہا ہے سب میں فرق ہے لیکن میں بہت ہی ایک تحمل کے ساتھ بڑے مہتبانہ انداز میں پوری قوم کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے میں اپنا ریاکشن دیتے ہوئے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو گھلا ہے اپنا رد عمل دینے میں وہ بورڈ کے جو نئے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب ان کی طرف سے ہم پہلے بھی ایک بار زگر کر چکے ہیں کہ بورڈ کے چیئرمین کے طور پہ میری ذاتی اور ناکس رائے میں وہ فٹسٹ پرسن تھے بہت اچھا یعنی ان کی جو سیلیکشن ہے بہت اچھی تھی لیکن میں نے اس وقت بھی ارز کیا تھا کہ ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے کہ کمنٹری باکس میں بیٹھ کے گفتگو کرنا اور چیز ہوتی ہے اور بورڈ کے چیئرمین کے طور پہ انٹریو دینا یکسر مختلف پال گیم ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ انہوں نے آئے ہیں اپنا ویڈیو پیغام بھی انہوں نے انیشل کروایا ہے کہ جناب بہت اچھی باتیں کہیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا غصہ جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نکالنا چاہیے یہی بات وزیراعظم نے بھی کہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں نیوجلینڈ کی ٹیم نے گئے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم اب تیسرا جو حدف ہے یا جو آس امید ہے ہماری وہ آسٹریلیا کے ٹیم تھی جو ابھی یعنی کچھ دن میں کافی ٹائم پڑا ہوا تھا جس کے آنے میں ٹھیک ہے تو رمیز راجہ صاحب ایک وقت میں قوم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ وہ تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کریں اور دوسری طرف وہ خود کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں گی آسٹریلیا کو یعنی میں الفاظ ان کے استعمال نہیں کہہ رہا لیکن انہوں نے بات گئی کہی ہے پھر ہی چھوڑیں آسٹریلیا کو آسٹریلینز تو پلیئرز جو ہیں وہ آئی پی ایل کے لیے اپنا ڈی این نے بھی چینج کرا لیتے ہیں یہ بڑی فضول بات ہے میں اگر نرم سے نرم بھی لفظ استعمال کروں انتہائی فضول بات کی ہے نرمیز راجہ صاحب نے ابھی یہ تو کوئی بہت مہینے پڑے ہوئے ہیں آسٹریلیا کے طور میں تو ابھی اگر انہوں نے آنا بھی ہے اپنا طورہ نہیں بھی منصوب کرنا تو آپ کے اس بیان کو بنیاد بنا کر کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی بات میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس طرح کے بینرقوامی حالات ہیں اس میں یہ جو نیوزیلینڈ کا فیصلہ ہے یہ کس چیز کا شاقصان ہے چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے افغان سچویشن ہے جو ہندوستان کو حظیمت اٹھانا پڑی ہے اس کی سازشیں ہیں اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اندہ تو گپٹل کا فیصلہ ہے نہ نیوزیلینڈ بورڈ کا فیصلہ ہے یہ فیصلے مطلب سفارتی سطح پر کس لیول پر کیے گئے ہیں یہ سب کو پتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ سارے فیکٹس ذہن میں رکھنے چاہیے لیکن رمیز راجہ صاحب نے فوری طور پر یہ بیان بھی داغ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو کرکٹ کی دنیا میں ہمارا حدف جو تھا وہ صرف ہندوستان ہوا کرتا تھا اب ہمارا حدف جو ہے وہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ بھی ہوا کریں گے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی عام آدمی یہ بات کرے تو چلے گوارہ ہے لیکن بورڈ کے چیئرمن کو یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے مخالفین کی تعداد میں اس طرح اضافہ نہیں کرنا چاہیے جی سر جی اس طرح کرکٹ تو نہیں ختم ہو سکتی پہلے بھی کئی کینسل ہوئے ہیں سیریز کینسل ہوئے ہیں ملکل ہوا ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے وہ اپنے دورے کینسل کرنے میں دنیا میں ہمیشہ سے سرے فیرس طرح ہے لیکن میں آج دیکھنے والا کو بہت اداس کیا کوئی بات نہیں ہے بایوسی کس بات کیا بس ایک چیز ہو گئی یا ختم ہو گئی اس میں سے کون سا کوئی اب ساپنے کالنا ہے احتیاط سے بات کرنی چاہیے صحیح کہہ رہا ہے پا جنہیت رمید راز ایسا اب دا ویسے ہی وڈی نو اور گمون لازمانے ہو جنون جڑیو سورے نتویز بھی پوہا دیں بطلب ٹینشن کریئٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے مزید پہلے ہی کرونا کی وجہ سے تھوڑی ٹینشن ہے قوم کے اندر بلگے پوری دنیا